افغانستان کے مطالع کل سے بہت بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا کل آفیس صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پاکستان کو کسی کی بھی اس وقت دلاسے کی یا ایسی ٹیز کی ضرورت نہیں ہے پاکستان نے اپنا نقصان خود ہی کیا ہے اور وہ خود ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹرم ہے کہ انیکی کر اور دریاں میں ڈال اگر آپ نے کسی کو سپورٹ کیا ہے اگر آپ نے کسی بھی ٹیم کو ہیلپ کیا ہے تو وہ آپ نے اس وقت کیا تھا اس کے بعد انہوں نے خود مطلب ایک خود کو لے کر چلے ہیں without any infrastructure without any facilitation without any support یعنی مجھے یاد ہے کہ ایک بار عمر بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک سیریز تھی جس میں سیریز تھی یا ٹرنمنٹ تھا جس میں افغانستان کو ویزاز بھی گورنمنٹ کے طرف سے جاری نہیں کیے گئے تھے تو پھر انہوں نے خود اپنے اپنے سے انہوں نے خرچ کر کر اپنے ویزاز اور ساری انتظامات کیے اور وہ ٹیم میں شامل ہوئے تھے if you might remember that so یہ ہے کہ آگے بڑھنا لے کر چلنا کرکٹ کو محنت کرنا ہر دن یہ آپ کی اپنی قابلیت ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ افغانستان کو اس چیز کا کرڈٹ خود کو دینا چاہیے کہ انہوں نے مل کر ایز ای ٹیم اتنا کام کیا کہ جس طرح سے وہ آگے بڑھے because اگر آپ cricket ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ایک بھی دن perform نہیں کرتے ہیں practice نہیں کرتے ہیں یا آپ ایک cricketing mindset نہیں لے کر چلتے ہیں تو آپ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں یہ within a day دنوں کے گھنٹوں کے حساب سے چیزیں بدلتی ہمیں نظر آتی ہیں situation ایک لمحہ کچھ ہوتی ہے دوسرا ہی لمحہ کچھ اور ہو جاتا ہے اسی طرح کپتانی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ ایک فیصلہ اگر کرتے ہیں وہ فیصلہ کہیں نہ کہیں آپ کو suddenly دوسرا فیصلہ لینا پڑ جاتا ہے کسی بھی situation میں جیسے محمد عامر پر بابر کو بہت یقین تھا کہ وہ ایک سینئر بولر ہیں لیکن اس وقت کیا فیصلہ کرنا چاہیے تھا کیا شاہین یا نصیم شاہ کوئی utilize کرنا چاہیے تھا وہاں پر یہ فیصلے جو ہیں یہ suddenly لینے پڑتے ہیں آپ کو تو اگر ان تمام چیزوں کو لے کر چلتے ہوئے افغانستان آج یہاں تک پہنچا ہے کہ ایک ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے اندر وہ سمی فائنلز کے اندر qualify کیا انہوں نے تو اس میں یقینا ایک تو خدرت کا نظام بھی وہاں جاتا ہے جہاں پر اپنی مدد آپ کا میرے خیال سے کے motive کو اپنایا جاتا ہے لیکن اگر آپ ہر وقت آپ کو تمام چیزیں تمام facilities دی جا رہی ہیں یعنی جس طرح پاکستان کے hotels نزدیک کر دیے گئے محسن نکوی صاحب نے being a chairman پاکستان ٹیم کو اتنا سپورٹ کیا اس بار اتنا سپورٹ کیا جہاں گئے وہاں خود پہنچے وہاں پہنچ کر ان کو سپورٹ کیا قوم سے ریکویسٹ کی کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں ان کو سپورٹ کریں ان کی مدد کریں ان کو آپ moral سپورٹ دیں اس کے باوجود اگر ٹیم کئی نہ کئی پرفار نہیں کر پا رہی ہے تو پھر ایک ایسی ٹیم جس کو without any support جو اپنی محنت کر کے خود سب کچھ کر کے آگے بڑھئی ہے تو میرے خیال سے کہ یہ ان کی اپنی achievement ہے اور اس میں ہمیں صرف ان کو appreciate کرنا چاہیے پاکستان ٹیم کو کسی کی بھی انہوں نے کیا کیا پاکستان ٹیم نے کس طرح سپورٹ کیا وہ پاسٹ تھا وہ گزر چکا ہے ہم آج کی بات کرتے ہیں تو آج تو پاکستان خود پاکستان ٹیم خود اپنی مدد نہیں کر پا رہی ہے so the thing is that کہ آپ کو اپنی کرکٹ کو بہتر کرنا ہے نہ کہ یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم وہ ہماری وجہ سے آگے بڑھا ہے ہم تو خود آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں اس چیز پر گوھر کرنا ہے اگر ہم ہاکی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ تنظلی کا شکار پاکستان کی ہاکی ٹیم ہے تو پاکستان نے اپنی ہاکی تو اپنے ہی ملک میں شروع کی کی مگر کیا بات ہے کہ آج اس پر ہم نے گوھر نہیں کیا تو ہم آج اپنی ہاکی کھو بیٹھیں ہم اپنے کہ جو ٹیمیں جو قومیں اپنی مدد خود کر کے آگے بڑھتی ہیں ان کو پھر قدرت کا نظام بھی سپورٹ کرتا ہے اور اگر آپ بس یہ دیکھیں کہ نہیں آپ کو فیم چاہیے آپ کو پچیس ڈالرز دے کر پکچرز لوگوں کو کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ لیں آپ کو یہ چاہیے آپ کو یہ لکجری چاہیے آپ کو ایڈز میں آنا ہے آپ کو مقابلہ کرنا ہے آپ کو کیپٹنسی چاہیے آپ کو اس کو کیپٹنسی نہیں دینی ہے اگر آپ ان چیزوں میں پڑھے رہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ سکسیسپل نہیں ہو سکتے ہیں آپ اسی وہ حافظ صاحب ایک لفظ بولتے ہیں گو رکھ جندا اس کا شکار رہتے ہیں آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں so the thing is that I really appreciate Afghans that they have made it انہوں نے اس پر کام کیا انہوں نے اس کو آگے لے کر بڑھے ہیں راشد خان the way I think somebody highlighted کہ راشد خان نے جب اپنا بیٹھ پھینکا گھسے سے so the way جو جس طرح سے ان کو آگے سے response ملا it was beautiful it it shows that what is the team work actually how do you respect your captain so here on the way we don't see anything like this ازلان نے اس بات کو highlight کیا تھا یا قادر نے کیا تھا so اگر دیکھیں آپ کے team work ہوتا کیا ہے captaincy ہوتی کیا ہے تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ کیوں لوگوں کی cricket جو ہے وہ آج ایک بڑے مقام تک جا رہی ہے کیوں جوس butler as a captain اچھا perform کر رہے ہیں اگر وہ نہیں کرتے ہیں Phil salt چل جاتے ہیں اگر وہ نہیں چلتے ہیں تو ان کے پاس آگے بہت سارے نام ہیں کیوں پیٹ کمنز کا نام ہے کیوں روہد شرما کا نام ہے because یہاں پر اگر کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے تو عہدے سے فرق نہیں پڑتا فرق آپ کی ملک سے پڑتا ہے گیری کرسٹن نے بڑی خوبصورت بات کی تھی شاہین کو کہ جو نام تمہارے تیچھے لکھا ہے اس پر مت جاؤ جو آگے لکھا ہے اس کے بارے میں سوچ کر کھیلو تو exactly جو ٹی میں ہمیں فاتحہ نظر آتی ہے گیری کرسٹن نے کھا تھا گیری کرسٹن نے کھا تھا نا ان کو اپنے پوڈکاست میں تو جو نام آپ کو آپ کی آپ کی مطلب ٹی شٹ کے آگے جو لکھا ہوتا ہے جو آپ کے ملک کا نام ہوتا ہے ٹی میمبرز ان کے لیے کھیلتے ہیں تو وہ ہمیں کھیل میں نکھار نظر آتا ہے جس تجو نظر آتی ہے سپورٹ نظر آتی ہے لیکن جب آپ کو اپنی ذاتیت آپ نے یہ سوچنا ہو کہ میرے اتنے سٹیٹس تھے اور میں پھر تو آپ اسی ہی کیلکولیشن میں لگے رہیں گے نا کیلکولیٹ کرنا ہمارا کام ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سٹیٹس کی بات کرتے ہیں ہم ہم بیٹھے ہیں ہم اسی لئے بیٹھے ہیں کہ ہم جج کریں کہ اچھا اس نے اتنے رنز بنا لی اس نے تو بنا لی اگر رنز کی بات ہوتی اگر رینکنگ کی بات ہوتی تو میرے خیال سے روہد شرما کرس گیل کا ریکڈ توڑ دے دو ہزار دس میں ایسا کیپٹن انہوں نے نائنٹی ایٹ رنز بنائے تو روہد شرما ہنڈرڈ رنز بنا کے ان سے اوپر چلے جاتے لیکن انہوں نے نہیں سوچا انہوں نے اٹیکنگ فارم میں کھیلا مسلسل کھیلا پاک اپنی انڈیا کی ٹیم کے لیے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں اس سے فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کس طرح سے فیسلیٹیز کو گین کر رہے ہیں آپ کی نیت بہت میٹر کرتے ہیں اگر آپ کی نیت اچھی ہے کھیل میں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی عمل میں بھی نکھا رہا ہے اگر آپ کی نیت بری ہے کسی بھی جگہ پر تو پھر آپ کی مدد نہ خدا کرتا ہے نہ آپ خود کر سکتے ہیں سو اب پاکستان ٹیم ہماری پاکستان واپس آ چکے ہیں ہمارے تمام پلیئرز بابر آ چکے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کے لیے کیا فیصلے ہوتے ہیں کیونکہ ہم پھر بھی سپورٹ کرتے ہیں ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بابر آزم ریسٹ پر ریسٹ کریں ڈراؤپ ہو جائیں رزوان ڈراؤپ ہو جائیں ہمیں اپنے ٹاپ پلیئرز نظر نہ آئے میچ میں میچ میں وہ خوبصورتی ہی نہیں ہو سکتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جب جاتے ہیں تو وہ بابر آزم کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ رزوان کی بات کرتے ہیں سائم ایوب کی انفیکٹ بات کرتے ہیں تو اگر ہمارے ہمیں یہ نام اپنی ٹیم میں نظر نہیں آئیں گے تو ہمیں بھی افسوس ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ مسلسل غلطیوں پر غلطیاں کریں گے تو پھر تو فیصلے سخت مجھے لگتا ہے کہ لینے پڑیں گے خیر اب ٹیسٹ سیریز بھی جاری ہونے والی ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ اور ٹریننگ سیشن جاری یہ اتنی شدید گرمی ہے کہ اس گرمی میں شاید کوئی بھی باہر نہ نکلے لیکن آپ دیکھیں کہ جنہوں نے ٹریننگ کرنی ہے وہاں پر ٹریننگ کر رہے ہیں صرف فراز احمد کی خیادت کے اندر پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ٹیسٹ میں کس طرح سے کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں اب بھی کوششیں جاری ہیں ٹریننگ جاری ہے تمام لوگ اس میں پریکٹس کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ اپنی ٹیم کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے ہم نے کھیل لے اور ٹیسٹ ہے کیسی چیز ہے ٹیسٹ کا فارمٹ ایسا فارمٹ ہے کہ جس میں آپ کی غلطیاں چھپی رہتی نہیں ہیں تو جو بھی پلیئرز ہمیں آج ٹیسٹ میں نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے پرفارم کرتے ہوئے سب واضح ہو جائے گا کہ اگر احمد جمال کی آمیر جمال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آمیر جمال بھی دیکھیں آپ کے ہم نے ان کی فارم دیکھی جس طرح سے انہوں نے اٹیکنگ فارم کی تو اسی لیے ان کا نام آج یہاں پر لیا جا رہا ہے اگر ہم کسی بھی پلیئر کو دیکھتے ہیں جو ٹیسٹ میں پرفارم کرتا ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اس کی فلان چیز اچھی ہے اس کی فلان چیز اچھی ہے یہ فلان فارمٹ کے علاوہ دوسرے فارمٹ میں بھی جا سکتا ہے سورہ تینگ اس دائٹ کہ یہ آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے اگر آپ اس میں شامل نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سخت فیصلہ کئی نہ کئی آپ کی اپنی کار کردگی کی وجہ سے لیا گیا اور یہ اس پر ریسٹ کرنے کی بات نہیں ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بیٹھیں اور آپ کہیں کہ ہم سینئر پہر ہے تو ہمیں ریسٹ کروایا گیا رہے بھائی نہیں یہ آپ کی کار کردگی کی وجہ سے آپ کو پیچھے کیا گیا ہے ہمیں ٹیسٹ میں بھی ہارنا نہیں ہے ہمیں یہ بھی سیریز ہارنی نہیں ہے اس لیے ہم نے آپ کو پیچھے کر دیا ہے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں اپنی آپ کو نکھاریں ڈومیسٹک آپ کے پاس موجود ہے آپ کھیلیں اپنی فارم کو بہتر کریں ویرییشنز لے کر آئیں گے تو آپ کی آگے ہمیں کوئی پریزنس نظر آئے گی ورنہ یہ بڑی ظالم فیلڈ ہے یہ تو کرکٹر کا تو کیریری بہت چھوٹا سا ہوتا ہے کوئی بھی آتا اور وہ ریپلیس کر جاتا ہے رشہ پنٹ ٹیم میں موجود ہے اور انہوں نے اپنا نام بنا لیا ہے اگر آپ کے بگیر کرکٹ نہیں چل سکتی ہے تو یہ آپ کا بہت بڑا ویہا ہے کرکٹ چلتی ہے کرکٹ نہیں رکتی ہے پلیئرز ہر دن کے حساب سے پلیئرز بنتے ہیں سامنے آتے ہیں اور پھر ان کو پروڈیوز کرنا آگے بورٹ کی زمیداری ہوتی ہے تو بلکل ایسی ہے آپ کے ہونے سے کچھ بہتر ہو رہا ہے یہ پاسیبل نہیں ہے آپ نہیں ہوں گے تو وہ اور بھی بہتر ہو سکتا ہے سو آپ کو اپنی پریزنس یقینی بنانی ہے آپ کو اپنا منوانا ہے اپنی پرفارمنس دے کر بلکل صحیح ہے بس جذبات بہت زیادہ ہے لیکن کیا گرے یہ آپ کو یاد ہوگا جب سے ہمارے ٹرانسپیشن شروع ہوئی ہے ایک بات آپ نے بہت زیادہ سنی ہوگا ایک ورڈ سنا ہوگا وہ کون سا ورڈ ہے ذرا آپ گیس کرے کیپٹن